سالکم ٹو ناظرین سامین اکرام امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میری دعا ہے ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی رامتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں عمل سالہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرا آئی کا ٹوپک ہے رضا مندی قانون کی زبان میں پاکستان پینل کورڈ مجموعہ تازیرات پاکستان دفعہ ایٹی سیون اور ایٹی ایٹ اس کے تحت رضا مندی کی کیا تعریف ہے رضا مندی کیا ہوتی ہے قانونی حیثیت کیا ہے اس کی کیا یہ قابل جرم ہے یا اس سے مبرہ ہے ناظرین اکرام رضا مندی کنسنٹ انگلیش میں کہتے ہیں جس کو دفعہ 87 اور 88 کے تحت ایسے افعال جو مضروف یا متسارہ شخص کی رضا مندی سے سارا انجام دیے جائیں تو وہ جرم نہیں ہوتے اگر اس میں وہ کام کروانے والا یا رضا مندی ظاہر کرنے والا یا رضا مندی دینے والا دوسرے شخص کو کہ ٹھیک ہے بھئی آپ یہ کام کریں میں اس کا ذمہ دار ہوں گا آپ ذمہ دار نہیں ہوں گے آپ میرا یہ کام کر دیں نفع ہو نقصان ہو تو وہ جرم نہیں ہے یہ استثناء یعنی ایگزیمشنز میں آتا ہے جو قانون نے دی ہیں کچھ ایسے افعال جن پر چھوٹ ہوتی ہے جنم نہیں اس کو سمجھا جاتا ہے جو نیک نیٹی پر مبنی ہوتے ہیں تو ان کو جرائم میں شامل نہیں کیا جاتا ہے وہ شخص جو کام کر رہا ہے وہ دوسرے کی رضا مندی کی وجہ سے کر رہا ہے وہ نیک نیٹی پر کر رہا ہے اگر اس سے کیا گلتی ہوتی ہے تو اس کا جرم نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو نیک نیٹی سے دوسرے بندے کی رضا مندی سے کر رہا ہے تو قانون اس کو جرم نہیں ٹھہرائے گا مجرم نہیں ٹھہرائے گا اس کی لینگوچ آپ کو بتاتا ہوں nothing which is not intended to cause death or grievous hurt یعنی موت یا ناقابل اطلافی نقصان یہ اس کی نیٹ نہیں جو جانتا نہیں and which is not known by the doer doer میں جو کام کر رہا ہے نسرے بندہ کی رضا مندی سے to be likely to cause death or grievous hurt is an offence by reason of any harm which is may cause or be intended intended by the order the other person who giving the his consent by the doer to cause to any person above 18 years of age who has given consent whether express are implied to suffer that harm or by reason of any harm which it may be known by the doer to be likely to cause to any such person who has consented to take the risk of that harm which is that the 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 کرتا ہے تو وہ پہلے اس کے لوہاکین سے مریض کے لوہاکین سے سائن بھی کرواتا ہے فارم اپلی کے سارا پھل ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ لوہاکین جو مریض کے ہیں وہ سرجن کو ڈاکٹر کو اپنی رضا مندی دے رہے ہوتے ہیں کہ ہاں بھی آپ ان کا علاج کریں اور اس دوران اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے خدا نہ خواستہ کوئی ایسا گریویس ہارم یا ہرٹ ہوتی ہے یعنی کہ ناقابل تلاف نقصان ہو جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر ذمہ دار نہیں ہوگا یہ قانون نے دیئے کیونکہ وہ دوسرے لوگ کی یا مریض کے لوہاکین کی رضا مندی سے وہ کام کر رہے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ رضا مندی دینے والا جو ہے اس کی عمر بالک ہو یعنی اٹھارہ سال سے زیادہ ہو قانون یہ کہتا ہے کیونکہ ناقابل کی رضا مندی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی اتنی اس کو اپنے بینیفیٹ اور نقصانات فائد اور نقصانات کا اتنا تیربہ اور علم نہیں ہوتا اس لئے قانون نے اٹھارہ سال پلس کی عمر مقرر کی ہے اٹھارہ سال کا بالک ہو جاتا ہے بندہ قانون کی نظر میں یا اس اوپر عمر ہو بندے کی آدمی کی اس کی رضا مندی سے جب دوسرا بندہ کوئی کام کرتا اس کے نقصان کے لئے نیک نہیں تھی پر تو اس میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو وہ ذمہ دار نہیں ہوتا کام کرنے والا ڈور جو ہے وہ کام کرنے والا یعنی کہ اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا اس لئے یہ جرم نہیں ہوگا اور نہ ہی اس پر کوئی فرد جرم عائد ہوگی مثال کی دور پر دو بندے تلوار زنی کرتے ہیں ایک اے ہے دوسرا بی ہے ایک اور بی دونوں نیک نیتی سے تلوار زنی یعنی یہ کھیل لے کر رہے ہیں اس میں اے بھی اپنی طرف سے نیک نیتی پہ بھی بھی ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کو ضرب آجاتا ہے تلوار سے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ضرب لگانے والا مجرم ہوگا وہ تو اپنی بہامی رضا مندل سے دونوں یہ فینسنگ یہ تلوار زنی کر رہے ہیں تو اس لئے ان میں ہٹ ہونے والا یا ہٹ کرنے والا کرنے والا مجرم قرار نہیں دیا جائے گا اس کا سکوپ یہ ہے اس کا اس دفعات کا استاثیر اٹھاسیس کا کہ پروٹیکٹ ڈوز ایکس asked on or from criminal responsibility which are neither intended nor known to the doer to be like ly to call effect death or grievous hurt and are done by consent رضا مندی سے کیے گئے کام تو کنسنٹ می بھی ایدر ایکسپریس آر امپلائیڈ وہ واضح طور پر یا لکھ پرس میں ہو یا امپلائیڈ ہو زبانی کلامی ہو وہ آپ کو رضا مندی مل جاتی ہے ٹھیک ہے بھی آپ کام کریں یہ اسے میری رضا مندی سے کریں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے رضا مندی دینے کا کہ وہ خود جو رضا مندی دے رہا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوگا جو بندہ کر رہا ہے اس کی رضا مندی کے ساتھ وہ ذمہ دار نہیں ہوگا تو اس میں یہ کہ پروپوزیشن جو میں آپ کو بتاؤں گا بیسٹ آن two پروپوزیشنز that every person is the best judge on his own interests رضا مندی جو ہے وہ دو بنیادی اصولوں پر قائم یہ چلتی ہے جو قانون کہتا ہے ہمیں مجموعہ تحضیرات پاکستان دفعہ ستاثر اور فاصلی پتہ ہے کہ ہر شخص اپنے نفع نفسان کا خود ذمہ دار ہوتا ہے دوسرا that no man will consent to what he intends or thinks harmful to himself یعنی وہ شخص کوئی بھی اپنے آپ کو نفع نقصان یا نقصان پہنچا کر خوش نہیں ہوتا ہے تو جب وہ کسی دوسرے کو رضا مندی دے گا تو دوسرا بندہ بھی یہی سور کیا جانا چاہیے کہ وہ بھی رضا مندی دینے والے کو نقصان نہیں پچانے کے اگر اسے کام کرے گا نفع کی نقصان سے کام کرے گا تو اس کے لیے سیکشن does not permit a man to give his consent or anything intended are not to be likely to cause his own death or grievous hurt کہ آپ دوسرے کو یہ رضا مندی دیں گے آپ مجھے مان ڈالیں بھی مجھے کوئی اساس شدید نقصان پچھائیں یا میرے جسم پہ ناقابل اطلافی hurt کریں زخم لگائیں کوئی بھی ایسا نہیں کرتا یہ رضا مندی جو ہے یہ یعنی کہ بہت ایک مندہ اب دوسرے کو جب دیتا ہے تو responsibility کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ میرا یہ کام کر دو میری رضا مندی سے کر دو میرا آپ اس کے ضرمدار نہیں ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے اس کے ساتھ ہی آپ سے گزارش کروں گے میری چینل کو subscribe like اور view کریں thank you very much اپنا خیار رکھئے گا